آج کا وچن میرے لئے ہو آج مجھ سے بات کرنا میری جرورت کے انسار میرے کوسن کے ساتھ مجھے انسر دینا میری کنفیوزن کو دھور کرنا ایک ایک وچن مجھ سے بات کرے کیونکہ جب پربو تو بات کرتا ہے تو دل کھلتے ہیں بدھی کھلتی ہیں اور میری آتمک بدھی کو کھول دینا بولو پربو جی میری آتمک بدھی کو کھول دینا جو اور سے بولو بولو پربو جی میری آتمک بدھی کو کھول دینا آتمک سمجھ کو کھول دینا آتمک سمجھ کو کھول دینا تاکہ ایک ایک وچن میں سمجھ سکوں اور میں فلدائک بنوں اور لوگ مجھے فلوں سے پہچان سکیں میری جبان کو ٹھیک کرنا میری جیب کو ٹھیک کرنا تاکہ لوگ سمجھ سکے کہ آتمک سمجھدار انسان ہے آتمکتہ اس کے اندر ہے وچن اس کے اندر ہے یہ دورہ لائف نہیں جیتا یہ دکاہوے والی زندگی نہیں جیتا یہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے اور یہ چرچ جاتا ہے اور چرچ اس کے زندگی میں دکھتا ہے بولو ہالیلویہ آپ کی باتوں سے چال چلن سے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ ایک اچھے وشواسی ہو ایماندار وشواسی ہو درمی جن ہو لوگوں کو پتا چلنا چاہیے لیکن جدی آپ کے لائف سے آپ کی جندگی سے کسی کو یہ پتا ہی نہیں چل رہا ہے کہ آپ پہ جاتے کہاں ہو کدھر سے آتے ہو کہاں جاتے ہو تو پھر آپ کا چرچ آنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے پراتھنا کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے چینج لانا پڑے گا چینج کرنا پڑے گا بدلنا پڑے گا تو ہی لوگ آپ پر وشواس کریں گے کہ اس کا جیون چرچ کے انسار ہے والو ہالیلویہ ہالیلویہ اسی طرح انسان اپنی جندگی کو جینا چاہتا ہے لیکن کرنا کچھ اور چاہتا ہے کری کچھ اور ہی جا رہا ہے پلانک صبح اٹھتے کچھ اور کرتا ہے چلا کچھ کہیں اور جاتا ہے جانا تو کہیں اور چاہتا ہے ہالیلویہ انسان کے دیماغ پہ اوپر شیطان نے کبجہ کر رکھا ہے بدھی کے اوپر کبجہ کر رکھا ہے تاکہ وہ صحیح کام کرنا سکے صحیح جگہ جا نہ سکے اس کے راستوں کو مارگوں کو بدلنے کے لیے راستے میں وہ شیطان کھڑا ہے ہالیلویہ بہت لوگوں کے گھر سے نکلنے کے بعد راستے بدل جاتے ہیں مارگ چینج ہو جاتے ہیں جانا تو کہیں اور تھا چلے کہیں اور گے جو مارگ شیطان نے اس کی پلاننگ کر رکھی ہے اسی پلاننگ کا وہ حصہ بن جاتا ہے ہالیلویہ کس کے حصہ دار بن جاتے ہو کس کے حصہ باگی بن جاتے ہو شیطان کی پلاننگ کے جو شیطان آپ کی لائف کو ختم کرنا چاہتا ہے پرواروں کو ختم کرنا چاہتا ہے ہالیلویہ آج ہم دیکھیں گے کہ ایک انسان کی پرتی پربو کی مرجی کیا ہے یہشو کی آپ کی لائف میں آپ کی جندگی میں اس کی پلاننگ کیا ہے اس کی بلاہت کیا ہے اور وہ کیوں انسان کو بلاتا ہے بلو ہالیلویہ ہالیلویہ تھانکیو جیزس دنواد یہشو پربو سمیں سمیں کے انسار انسانوں سے بات کرتا آیا ہے انسانوں کو بلاتا رہا ہے ہالیلویہ لیکن ہم دیکھیں گے جب پربو نے اس سنسار کی سرسٹی کی اتپتی ایک دیائے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ جب سرسٹی کی رچنا کی آدھی میں پرمیشر نے اکاس اور پرتوی کی سرسٹی کی پرتوی بیڈول اور سنسان پڑی تھی اور گہرے جل کے اوپر اندیارہ تھا تتھا پرمیشر کا آتما جل کے اوپر مندلاتا تھا ہالیلویہ آگے ہم پڑھتے ہیں جب پرمیشر نے کہا اجیالہ ہو تو اجیالہ ہو گیا ہالیلویہ کیا پرمیشر نے ہاتھوں سے بنایا صرف اس نے کہا اجیالہ ہو تو اجیالہ ہو گیا ہالیلویہ دیکھو آج آپ کتنا کچھ صبح اٹھتے کہتے ہو آج میرے ساتھ جے ہو جائے میری جندگی میں جے ہو جائے کیا ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے ادھر دیکھو سب لوگ مجھے دیکھو پرمیشر نے کیا اوزالہ ہو تو اجیالہ ہو گیا پر ایک انسان بھی صبح سے لے کے کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہے میرے ساتھ جی ہو جائے اس کا جیون برباد ہو جائے وہ مر جائے اچھا ہے اس کے بچے خراب ہو جائے نشے میں چلے جائے کچھ نہ کچھ ہر انسان کسی کے نہ کسی کے پرتی کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے چاہے اپنے بارے میں بولتا ہے میرے ساتھ جے ہو جائے میرے گھر میں جے آ جائے میرے بچے سودر جائے میرا گھرانہ سودر جائے کیا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے موں میں ساممرت نہیں ہے بولو حلیلویہ جس کا موں اچھا ہوگا جس کی جبان اچھی ہوگی جب وہ پویتر تائی میں چلے گا آتمکتہ میں چلے گا وچن کے انسار چلے گا تب جب وہ موں کھولے گا تو جب وہ کہے گا یہ میرے گھر میں ہو تو وہ ہو جائے گا بولو حلیلویہ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جو کہیں ہمارے ساتھ ہو جائے تو آپ نے جبان کو ٹھیک کرنا پڑے گا آپ نے مارگ ٹھیک کرنے پڑے گے अپنے راستے ٹھیک کرنے پڑے گے تو آپ کے موں میں ساممرت آ Jayayagی اور جب آپ راتھنا کر کے اٹھوگے اور پربو کے ساتھ سنگتی کروگے وچنوں میں بنے رہوگے تو آپ کے موں میں ساممرت آ Jayayagی تب آپ جو کہو گے وہ آپ کے جیون میں ہو جائے گا رچنا کی تو پربو نے سب کچھ بنا لیا اور پربو نے انسان کی بھی رچنا کی جس کو نام دیا آدم آدم کی بھی رچنا کی اس کو ایک ادن کا واتکہ دیا گیا ایک باغ میں ٹھہرایا گیا اور اس کو بولا اس کی رکھوالی کر اس کی دیکھ بلکار اور اس میں کام کر اور آدم پربو کی آواز کو سن کر ویسے ہی کرنے لگا لیکن پربو نے کہا اس واتکہ کے اندر ایک ورش ہے اس کا فل تُو نے نہیں کھانا جس دن تُو کھائیں گا تُو مر جائے گا کیا آگیا دی کیا حکم دیا کہ جس دن تُو اس ورش کے فل کو کھائے گا تُو مر جائیں گا جے اس کے لئے آگیا تھی حکم تھا وچن تھا لیکن انسان ہے اس نے انہا گیا کاری کی پربو کی باتوں کو نہ مانا اور اس نے فل کو کھا لیا اور فل کس کے کہنے پر کے انسار کھایا اپنی پتنی کے انسار اور جا سام کے بقت تھنڈے سامے میں پربو اپنے آدم سے ملنے کے لئے آیا تو آدم لک رہا تھا شپ رہا تھا باغ رہا تھا ڈر رہا تھا حلیلویہ انسان پربو سے دور جا رہا تھا پربو نے کہا آدم تو کیاں ہے آدم تو کدھر ہے بولا میں تو ڈر گیا پربو تیری آواز سن کر میں ڈر گیا اور میں شپ رہا تھا تب جہوہ نے پرمیشن نے اسے بات کی تو اس کا سبت سنائی دیا تب آدم اور اس کی پتنی واتکا کے ورکش کے بیچ میں جہوہ پرمیشن سے شپ گئے تب جہوہ پرمیشن نے پرکار کر آدم سے پوچھا تو کہاں ہے اس نے کہا میں تیرا سبت باری میں سن کر ڈر گیا کیونکہ میں ننگا تھا اسی لیے شپ گیا اس نے کہا کس نے تجھے بتایا کہ تُو ننگا ہے جس ورش کا فال کھانے کے لیے میں نے تجھے منہ کیا تھا کیا تُو نے اس کا فال کھایا ہلیلویہ پربو اس سے ڈریکٹ بات کر رہے ہیں آدم نے کہا جس استری کو تُو نے میرے سنگ رہنے کے لیے دیا تھا اور میں نے کھایا اسی نے مجھے دیا تب پرمیشن نے استری سے کہا تُو نے جے کیا کیا استری نے کہا سرپ نے مجھے بہکا دیا تب میں نے کھایا ہلیلویہ کتنا اچھا عدن کے واتکہ دیا گیا ایک باغ میں ٹھہرایا گیا اس کا اس کو مالی بنایا گیا رکھوالی دینے کے لیے کہا گیا ہلیلویہ لیکن ایک حکم تھا ایک وائدہ تھا جو پربو نے اس کو بتایا تھا کہ تُو نے اس ورش کا فال کھائیں گا تُو مر جائیں گا مر جانے کا مطلب کہ تُو آتبکتہ میں ختم ہو جائے گا اور پاپ کی زندگی میں چلا جائے گا لیکن پربو کی پلاننگ کو اس نے توڑ دیا ہلیلویہ پربو تو چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ سہباگیتہ میں رہے میرے ساتھ سورگ میں رہے اور روز سام کو میں اسے بات کیا کروں گا کیونکہ میں نے اس کو اپنے سیو روپ پہ بنایا ہے میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے میں جاتا ہوں کہ اس کی سنگتی ہر دن ہر سام میرے ساتھ بنی رہے لیکن انسان نے خودی جہن سیلیکٹ کیا کہ میں اس کا فل کھاؤں گا اور سردان نے کہا جو تجھے خدا نے کہا ہے پربو نے کہا ہے کہ تُو اس کا فل نہیں کھانا لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے پیسے بھی ایک راج ہے جدی آپ میرا فل دیا ہو کھاؤگے تو آپ کی آنکھیں کھل جائے گی آپ کبھی نہیں مروگے آپ کی بدھی کھل جائے گی آپ کو سمجھ آنے لگ پڑے گا یہ ایک دن کی بات نہیں تھا اس کا مطلب انسان اور اس کی پتنی ہر دن اس ورکش کے پاس جاتے تھے ہر دن شتان ان سے بات کرتا تھا یہ ایک دن میں بھیکایا نہیں گیا ایک دن میں ان کی باتوں میں نہیں آیا ہر دن جے سنگتی ہو رہا تھا دیرے دیرے کرتے وہ سنگتی نے اس کو نگل لیا ہلیلویہ شتان پاپ میں چلا گیا اندکار میں چلا گیا ٹائم آ گیا خدا نے اس کو وارٹکا سے باہر نکال دیا اور وارٹکا کے سامنے اپنے سورگ دوتوں کا پہڑا لگا کے تالہ لگا دیا تاکہ جے پھر جیون کا ورش کو فل نہ کھا جائے پھر جے واپس انٹری نہ کرے اس لیے اس کو جار بھئیہ بان میں فینک دیا ہلیلویہ ہلیلویہ اب انسان کے لیے کیا تھا مارو تھل جنگلی جمین گاس فوس کچھ اس کو خود بھے خود کرنے کی ضرورت پڑی تب رونے لگا کہ مجھے محنت کرنی پڑے گی مجھے کھیتی کرنی پڑے گی اگانا پڑے گا تو رونے لگا سوچو کتنا اچھا تھا جب واتکا کے بیچ میں تھا کبھی جے بیمار نہیں ہوا کبھی جے پریشان نہیں ہوا کبھی جے دکھ میں نہیں ہوا کبھی اس کو ہسپیکل جانے کی ضرورت نہیں پڑی کبھی کلینک جانے کی ضرورت نہیں پڑی کبھی جے پریشانی میں نہ گیا ہلیلویہ لیکن انسان کے ساتھ دکھا ہو گیا وہ خود اپنے آپ کو اس پیڑ کا فل کھانے کے لیے اس کے پاس چلا گیا اور اب جے بیماریاں پریشانیاں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اور شیطان نے فریب کیا اور جھوٹھی باتیں کی اور جھوٹھا سارا کچھ بولا کہ تو اس کے انسار بن جائیں گا تو بھی ایک خدا کی طرح ماند بن جائیں گا تیجوے بھی سمجھ آئے گا تیری بھی بودھی کھلے گی اس لیے جس کام کے لیے تجھے پریبو نے منع کیا ہے وہ اس لیے منع کیا ہے تاکہ آپ اس کی ماند نہ بن جائیں ہلیلویہ اس لیے ہر انسان جب لالچ آتا ہے تب گرتا ہے لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا اور لالچ میں ہی فستہ ہے اور لالچ میں ہی گلتی کرتا ہے جب تک ایک انسان کے اندر لالچ کا بیز نہیں ہوگا لالچ کا فل نہیں ہوگا تو وہ صحیح راستے میں چلتا جائے گا اور کبھی کسی کی باتوں میں نہیں فسے گا کوئی دھوکھا نہیں ہوگا کوئی فریب نہیں ہوگا اور جب لالچ آئے گا تب وہ دوسروں کی سننا سٹارٹ کرے گا ہلیلویہ لالچ ہی اس کو مجبور کرتا ہے شوٹ کٹ اپنانے کے لیے پیسو کو ڈبل کرنے کے لیے لوٹری لگانے کے لیے جوہ کھیلنے کے لیے لالچ ہی اور جس انسان کے اندر لالچ نہیں ہوگا تو وہ کبھی لوٹری نہیں ڈالے گا کبھی انویسٹمنٹ ایسی جگہ نہیں کرے گا جہاں اس کو ڈبل اور دگنا تگنا ہو جائے ہلیلویہ کیونکہ شیطان کی پلاننگ ہے اور انسان نے بگاوت کی پربو کے وعدوں کو توڑ دیا وچنوں کو توڑ دیا اور نہ تو اس کی آنکھیں کھلی اور نہ وہ سمجھدار بنا ہلیلویہ کیا ہوا شیطان نے دوکھا کیا شیطان بولتا تھا آنکھیں کھل جائے گی سمجھدار بن جاؤگے بدھی مان بن جاؤگے ہوا کیا اس کے اُلٹ شیطان نے جو کہا وہ کش بھی نہیں ہوا ہلیلویہ آج کا انسان بھی ایسا ہی ہے انسان کب گرتا ہے انسان نے بولا شیطان نے بولا تو پربو کی ماند بن جاؤگے فل کو کھاؤ اچھا ہے میرے فل میں کوئی کیڑا نہیں ہے بیسٹ ہے اسی لئے آپ کو منہ کیا گیا ہے اسی لئے جب کسی انسان کو بولا جاتا ہے تُو یہ کام مت کرنا تو وہ کام کرے گا ہی کرے گا جب ہم بچوں کو بولتے ہیں یہ کام نہ کرو تو بچے بولتے ہیں ماں باپ کو آپ کو سمجھ نہیں ہے آپ کو آپ تو بڑے ہو گئے ہو آپ کو کوئی گیانی نہیں ہے آج کل کا جمانہ ایسے ہے آپ کو کچھ پتا نہیں ہے اور جب بچہ خود گلتی کر کے واپس آتا ہے پھر بولتا ہے ماں باپ تُو سچا تھا ہلیلویہ کیونکہ ہاتھ میں کچھ نہیں لگا ایسے ہی کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں لگا واتکا میں پربو کے سیباغی تھا خوشی میں تھے اناند میں تھے شیطان نے وعدہ کیا شیطان نے دکھایا کہ تم خدا کے مانند بن جاؤگے اس کی مانند سوچوگے جو کرنا چاہو کر سکوگے لیکن وہ ہوا نہیں ہلیلویہ پربو کی پلاننگ کو توڑ دیا پربو کے وچنوں کو توڑ دیا گیا یہ پہلا تجربہ انسان کا ہوا کہ اس نے محسوس کیا میں ننگا ہوں ہلیلویہ پہلی بار اس نے محسوس کیا پہلی بار وہ ڈرا بولا میں ڈر گیا آج انسان بھی ڈر رہا ہے ڈر کے ساتھ جیون کو بتیت کر رہا ہے خوف میں ہے دنیا خوف میں ہے ڈر میں ہے لڑائیاں لگے ہوئی ہیں دیس دیس پہ چڑھائی کر رہا ہے ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن انسان جب دکھا کھایا تو بولا میرے ہاتھ تو کش نہیں لگا ہلیلویہ ہلیلویہ وہ سارے بولتے ہیں انسان باندروں کی ونس میں سے آیا ہے ہلیلویہ کتنے لوگ بولتے ہیں سائنس بولتی ہے لیکن ہمارے بیبل اور وچن کہتا ہے کہ اس انسان کو آدم کو پربگ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنے سو روپ پہ بنایا بولو ہلیلویہ ہلیلویہ جدی باندروں سے بانتا تو پھر آج بھی انسان بانتا ہلیلویہ اس کا مطلب جے بات جھوٹھی ہے شیطان فیر برما رہا ہے دنیا کو دکھا رہا ہے کہ آپ بیبل کو جھوٹا بتانے کے لیے آپ جے بات فیلاؤ کہ انسان کو خدا نے نہیں بنایا ان کو تو باندروں نے بنایا ہے ہلیلویہ کیا کوئی مانے گا اس بات کو ہلیلویہ کوئی نہیں مانے گا لیکن در خوف آج بھی انسانوں کے اندر پایا جا رہا ہے اوہ بڑی در کے ساتھ جیون کو بتید کر رہا ہے اور آج انسان کے جیون میں لہنتا آگئی ہے موت آگئی ہے محنت کی کمائی کو کھانا پڑتا ہے محنت کرنا پڑتا ہے قتل آگیا ہے بیماریاں آگئی ہے پریشانی آگیا ہے کرجے آگئے ہیں صرف ایک ڈر کے قارن انسان آج دنیا میں فسا ہوا ہے لیکن ہمارا پربو یشو مسیح نے آپ کو اپنے سو روپ پہ بنایا ہے اور وہ پھر آپ کو بلا رہا ہے آدم تو کہاں ہے انسان تو کہاں ہے تو کیوں باگ رہا ہے میں تیرے ساتھ سنگتی کرنا چاہتا ہوں میں تیرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں تُو ڈر کے بیچ میں کیوں جا رہا ہے کیوں خوف میں جیون بطیت کر رہا ہے دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں تُو مت ڈر مت ڈر مت ڈر کتنی بار ہمارے خداون پربو یشو نے وعدہ کیا ہے بلو حلیلیہ اس کا ایک ایک وعدہ سچا ہے وہ انسان پربو سے دور چلا گیا آدم پربو سے دور چلا گیا لیکن پربو کا تو انتجام کچھ اور ہی تھا پربو نے پھر انتجام کیا پھر آدم کو بلانے کے لیے آواج دیا آدم تم کہاں ہو اس کے لیے اس نے اپنے لوتا بیٹا پربو جیشو مسیح کو پھر سے بیز دیا تاکہ وہ دھونڈے آدم کو دھونڈ کر اس کو پھر سے وہ آدم کی وارٹکا میں سورگ میں کھڑا کر سکے بلو حلیلیہ آج پھر وہ ڈھونڈ رہا ہے کس کو واپس لانے کے لیے پربو آیا بتاؤ کس کو ڈھونڈ رہا ہے پربو کیا اس کا انتجام ہے خدا نے آدم کی وارٹکا میں اپنے ہاتھوں سے بنائے انسان کو جاتا دیکھا اور اس کو نکال دیا لیکن آج پھر انسان کو وہ بلا رہا ہے وہ بلا رہا ہے اے پاپی انسان اے گناہ گھر پاپی بندے اے بندہ تو کیوں بار بار میری حجوری سے باگ رہا ہے ایک بار تو چلا گیا تھا پھر سے میں تجھے بلا رہا ہوں آجا میرے پاس اور میں باہیں فلائے کھڑا ہوں تیرا ویلکم کرنے کے لیے بولو ہلیلویہ ہلیلویہ ہم پڑھیں گے عبرانیوں کی کتاب پہلا دیا پہلے چار وچان سب لوگ کھولو پویتر بیبلو کو اپنے ہاتھوں میں لیں پور ویوگ میں پرمیشن نے باپ دادوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اور بھاتی بھاتی سے بھوشیدکتاؤں کے دوارہ باتے کر ان انتیم دنوں میں ہم سے پوٹر کے دوارہ باتے کی جسے اس نے ساری وستو کا وارش ٹھہرائیا اور اسی کے دوارہ اس نے ساری سرشتی کی رچنا کی ہے وہیں اس کی مہیمہ کا پرکاش اور اس کے تت کی چھاپ ہے اور سب وستو کو اپنی سامرثی کے وچن سے سنبھالتا ہے وہیں پاپوں کو دھو کر اوچھ ستھانوں پر مہا ہیم کے داہینے جا بیٹھا اور سرگ دوتوں سے اتنا ہی اتم ٹھہرا جتنا اس نے ان سے بڑے پد کا وارش ہو کر اتم نام پایا ہالیلویہ ہالیلویہ جہاں بات ہو رہی ہے ہمارے پربو جیشو مسیح کی قربانے کی لہو کی جو ایک پاپی انسان کے لیے جو اس پر وشفاظ کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے اور سلیب کے نیچے آتا ہے اور اس کا کھون اور اس کا پویتر آتما جب ایک انسان کو پاپی انسان کو گھناگر بندے کو جب وہ شو دیتا ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا پاپی ہو کتنا ہی بڑا سمگلر ہو کتنا بھی بڑا رسوت لینے والا ہو کتنا بھی دنیا کو لوٹنے والا ہو جب میرے یہ شو مسیح اللہ ہو اس کی جندگی میں آ جاتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے پاپی کو بدل کے رکھ دیتا ہے بولو ہلیلویہ انسان کو وہ انسان بناتا ہے آج انسان درندہ بن چکا ہے ایک دوسرے کو لوٹ رہا ہے نوچ کھانا چاہتا ہے ختم کرنا چاہتا ہے کوئی کسی سے خوش نہیں ہو رہا ہے آج کا انسان انسان کے ورود کھڑا ہے آپ کو پتا نہیں ہے آپ کا دوست آپ کا دوست ہے کے نہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں ایک نہ ایک دن وہی آپ کے ورود ہو جاتے ہیں جس رشتے داروں پر آپ بروسہ رکھتے ہو وہی آپ کے ورود کھڑے ہو جاتے ہیں ٹائم آنے پر ہر کوئی شور کر چلا جائے گا بولو ہلیلویہ ہلیلویہ لیکن ایک سچا جندہ خدا وہ بول رہا ہے تو جس حالت میں ہے جس نشے میں ہے جس بماری میں ہے آجا میرے پاس میں تجھے ماں باپ کا پیار دوں گا بولو ہلیلویہ وہ کبھی سوڑے گا نہیں وہ کبھی تیاغے گا نہیں ایک ماں باپ اپنے بچوں کو ہمیشہ ہی گلے لگاتے ہیں باپ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ پریمی بنا رہتا ہے کیونکہ وہ دل سے چاہتا ہے کہ میرے بچے ترقی کرے سب کو شور کر صرف ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بچوں کا بلا ہو ہلیلویہ جو چاہتا ہے کہ جو انسان مجھ سے دھوڑ چلا گیا تھا میں اس کو واپس لوں گا پھر اس کو بلاوں گا سمیں سمیں انسار پربو بلاتا ہے اپنے نبیوں کے تھروں اپنے بوشداتا کے تھروں پربو بات کرتا ہے اپنے سیوکوں کے تھروں بات کرتا ہے اور میسیج دیتا ہے کہ چل تو میرے ساتھ جہاں میں جاؤں گا وہاں تو چل اور میں تجھے مارگ دکھاؤں گا راہ سچائی اور جندگی میں ہی ہوں بولو ہالیلویہ ہالیلویہ وہ دو ڈال لے گا وہ جیون کو بدل دے گا چاہے کتنے بھی گناہ ہو کتنے بھی لال رنگ کے پاپ ہوں پربو بولتا ہے آجا میں تجھے دو کر سفید کر دوں گا بولو ہالیلویہ ہالیلویہ جیشو مسیح خدا انسانوں کو دون رہا ہے پربو جیشو کیا انسانوں کو دون رہا ہے کون انسان کن لوگوں کو پربو بلا رہا ہے کن لوگوں کو وہ دون رہا ہے وہ لوگ جو پاپ میں ہیں گناہ گھار میں ہیں اندکار میں ہیں گریبی میں ہیں جن لوگوں کے ساتھ کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا جن لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا جہاں واد وی واد ہے آپ کو اکیلا شوڑ دیا جاتا ہے آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا آپ کی کوئی سننا نہیں چاہتا آپ کو رد کیا گیا ہے آپ کو نکال دیا گیا ہے اور وہ خدا آپ کو ڈھونڈ رہا ہے بولو ہالیلویہ آج وہ ایک ایک پاپی کو ڈھونڈ کر اس کو نیا جیون دینے جا رہا ہے ہالیلویہ انسان سپرا ہے گلتیاں کر کے شپرا ہے باغ رہا ہے کہ میرے کو کوئی نہ دیکھے میرے گھر والے نہ دیکھے شپاتے ہیں ہم اپنے پروار سے اپنے گلتیاں کو لیکن وہ میرا جندہ خدا بول رہا ہے تُو شپا نہیں سکتا میں نے تیرے سر کے بال گل لیا ہے میں نے تجھے کوٹھری کے بیچ میں کوٹھری کے بیچ میں جو تُو نے لکھ شپ کے کیا ہے میں نے وہ بھی دیکھ لیا ہے بیٹا تُو مجھ سے شپا نہیں سکتا بولو ہالیلویہ دود کہتا ہے چاہے میں اکاش میں شپ جاؤں دیکھ تُو وہاں ہے ہالیلویہ انسان کہاں باغ جائے گا کہاں جائے گا کیا وہ چندرما پہ مون پہ کون سے انسان شوپ رہا ہے آج انسان شپتہ فر رہا ہے کوئی اپنے پرواروں سے شپ رہا ہے کوئی اپنے رشتداروں سے شپ رہا ہے کوئی اپنے گھر والی سے شپ رہا ہے کوئی اپنے گھر والے سے شپ رہا ہے ہالیلویہ جہاں شپا شپائی ہو رہی ہے اندیکھا کیا جا رہا ہے لیکن پربو کہہ رہا ہے میں نے تجھے دیکھ لیا ہے میں نے تیرے لالچ کو بھی دیکھ لیا ہے جن کا انکار کروگے پربو کہتا ہے میں آپ کو ایک دن سامنے کھڑا کر دوں گا جو تُو نے شپ شپ کے کیا ہے ایک ٹائم آئے گا کہ میں سب کے بیچ میں فلم چلا دوں گا اور دکھا دوں گا کہ دیکھ تُو نے جے کیا ہے ایک ٹائم آنے والا ہے جزمنٹ آنے والی ہے ایک دن عدالت لگے گی اور ایک ایک بات ایک ایک پاپ جو آپ نے شپ شپ کر کیا ہے وہ سب دیکھیں گے اسی لئے صدر جاؤ اور اپنے جیون کو اس کے انسار وچنوں کے انسار پاپ رہت جیون کو بطیت کرنا سرو کر دو بولو ہالیلویہ ہالیلویہ پربو ڈھونڈ رہا ہے اور ایک ایک جن کو ڈھونڈے گا جو شپتہ فیر رہا ہے جو پربو کی حجوری میں بیٹھنا نہیں چاہتا بیٹھے تو وچن سٹارٹ ہونے سے پہلے باہر باگ جائیں گے کیونکہ وچن سن لیا تو کہیں میں پکڑا نہ جاؤں پربو مجھے پکڑ نہ لے پربو تو جب عدالت لگے گی پربو پوچھے گا کہ تُو نے جو وچن نہیں سنا تو میں کہا دوں گا پربو میں نے تو نہیں سنا میں تو باہر چلا گیا تھا لیکن وہ بولتا ہے دوکھے باز تُو باگ رہا تھا میں نے تب ہی تجھے دیکھ لیا تھا کہ تُو میری حجوری سے فیر باگے گا جیسے آدم باگا تھا لیکن اب وہ آدم نہیں ہے آج میں اپنی قربانی دے کر آپ کو ملک خرید لیا ہے میں باگنے نہیں دوں گا انسان کو اب وہ چاہتا ہے کہ پروار بنے وہ پرواروں میں انولف ہونا چاہتا ہے وہ پرواروں کو دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے پربو آپ کو باگنے نہیں دے گا بولو ہلیلویہ ہلیلویہ جیسے کہ ہم لاست دنوں میں لاست سنگے میں مطی کے بارے میں کتنوں نے سنا تھا ہاتھ اوپر کرو سمجھ آیا تھا ہلیلویہ اب ہم آگے بڑھیں گے تینکیو جیزس کتنوں کو پتہ ہے مطی کون تھا جو اور سے بولو کون تھا چونگی لینے والا ہلیلویہ وہ چونگی لیتا تھا وہ جہودی لڑکا تھا لیکن روم کی اندر جہودی گلام تھے اور جے لڑکا بھی گلامی میں سٹڈی کر لیا پڑھ لکھ گیا لیکن جوب کرنی ہے سرکاری تو کس کے پاس جانا پڑے گا روم سرکار کے پاس جانا پڑے گا لیکن بہت پڑے لکھا تھا میت میں اچھا تھا اور جب جے روم کے پاس گیا تو اس کو جوب مل گئی گورنمنٹ جوب مل گئی لیکن جو اس کے کمیونٹی کے لوگ تھے اس کے جاتی کے جو لوگ تھے جو جہودی لوگ تھے اس سے نفرت کرنے لگے کہ جے لوگوں نے تو ہمیں گلاں بنا کر رکھا ہے اور تو ان کے بیچ میں جا کر جوب کر رہا ہے کیوں ایسا کیوں کر رہا ہے تو شوڑ دے جوب وہ بولا نہیں مجھے کام کرنا ہے بولو ہلیلویہ وہ کام میں لگ گیا گورنمنٹ جوب مل گیا اور کون سے ملی کون سے ملی چونگی لینے والا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ مل گیا اس کو اور جے لالچ میں پڑ گیا کسٹم ڈوٹی آفیسر بن گیا اور چونگی لیتا وصول کرتا اور لالچ بڑ گیا کیونکہ اس نے گریبی کو دیکھا تھا کیونکہ اس نے گلامی کو دیکھا تھا کہ میرے صاحب لوگ گلام ہیں اور میں گلامی میں نہیں رہ سکتا ہو نہ ہو میں ایک پڑھ لکھ کر اچھی اپنی لائف کو سیٹل کروں گا اور سب کچھ مل گیا پیسہ مل گیا بڑا گھر مل گیا لیکن وہ جہودی لوگ اس کے اپنے لوگ ہی اس سے نفرت کرتے تھے وہ اس کو اپنے عدالتوں میں بھی اس کے گوائی بھی نہیں لیتے تھے اس کے گوائی کو بھی قبول نہیں کیا جاتا تھا اور تو اور اس کو چرچ میں بھی آنے کی اجازت نہیں تھی اتنی نفرت اس سے اس کے لوگ کر رہے ہیں اور یہ کیا تھا کچھلا ہوا نکارا ہوا جس کا کوئی آدھر نہیں کر رہا ہے کوئی عجت نہیں دے رہا اور یہ کسی کو شورتہ نہیں اس کا لالچ بڑا رسوت لیتا سب کچھ کرتا لیکن اس کے لوگ اس کے اور وروت ہو گئے اور اس کو حیکل میں آنے سے روک دیا جاتا اس کو کوئی اجازت نہ دیا گیا اس کو بھار بھار نو انٹری دکھا دیا کہ تُو پربو کے گھر میں نہیں آنا بھی تُو تو پاپی ہے تُو رسوت لیتا ہے تُو چونگی میں کسی کو نہیں شورتا کسی کو بھی پیسے بھی نے لیے نہیں شورتا ہلیلویہ اس کے ماں باپ نے بڑے پریم سے اس کا نام رکھا مطی ایک نام اس کا لعوی بھی ہے اور مطی مطی کا مطلب گوڈ گفت ہلیلویہ اس کا نام تو بہت اچھا رکھا ہے لیکن یہ پربو سے بہت دور یہ پاپ کی جندگی میں چلا گیا اندکار میں چلا گیا پیسے نے اس کی لائف کو برباد کر دیا اس کے رشتہ دار اس کو سوڑ کر چلے گئے اس کا لالچ نے سب کو اس سے دور کر دیا اور یہ اکیلا بچ گیا لیکن ایک خدا ہے جس کی نگاہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے ہلیلویہ انسان باغ رہا ہے اس کی حجوری سے اپنے پاپوں کو شپا رہا ہے اپنی گلتیوں کو شپا رہا ہے لیکن میڑے خدا کی نگاہ اس کے اوپر لگی ہوئی تھی اور پربوہ کا پربو جو پیار کرتا ہے جس کا محبت کا کوئی بیان نہیں کر سکتا وہ بولتا ہے میں ایسے انسانوں کو ڈونڈنے آ گیا ہوں جو پاپی گناہ گار ہے ہلیلویہ وہ بولتا ہے میں اچھے اچھے لوگوں کے لئے نہیں آیا وید کی ضرورت کس کو ہے بولو وید کی ضرورت کس کو ہے بیمار انسان کو اور اسی لئے پربوہ یشو اس دنیا میں آئے کہ میں پاپیوں کو ڈونڈنے کے لئے آیا ہوں تاں کی ان کو اس سورگ راز کا وارش بنا دوں جس کے وہ حق دار ہے بولو ہلیلویہ لیکن پاپی تو باغ رہا ہے اور جیشو بول رہا میں باغنے نہیں دوں گا میں ڈونڈوں گا اس کی جیون میں بہت سادہ اندکار ہے گھر تو بڑا ہے دوست بھی شاید اس نے اپنے کٹیگری کے ڈونڈ لیا ہوں گے ہلیلویہ جب کوئی اکیلا انسان ہوتا ہے تو اس کو چگلی چگلی کو ڈونڈ ہی لیتا ہے ہلیلویہ چگلی کرنے والا چگلی والے بندے کے پاس ہی جائے گا دوسرے کو وہ پساند ہی نہیں کرے گا ہلیلویہ جہاں گروپ بنا دیا جائے نا آپ گروپ بناو تو ہر کوئی گروپ بناے گا اپنے سباؤ کے منصار ہلیلویہ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے وہ ڈونڈ ہی لے گا اور اس نے بھی اپنے دوست بنا لیے کیونکہ سب کچھ پیسے کی کمی نہیں ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن یہ ایک دن آپ نے آفیس میں بیٹھا ہوا تھا کام کر رہا تھا اس کے پاس آفیس کے پاس سے جیشو ناصری گزر رہا تھا ہلیلویہ اس کو پتا چل گیا کہ میرے پاس سے میری جندگی کو بدلنے والا پربو جیشو جا رہا ہے جو مجھے نجات دے سکتا ہے جو میری اندکار کی جندگی کو بدل سکتا ہے جو کوئی اور نہیں دے سکتا اس لئے پربو بولتا ہے دنیا کے پاس تیرے لیے شانتی ہے ہی نہیں وہ پیسے سے خرید نہیں پایا کسی کے دوارہ سے لے نہیں پایا وہ بول رہا ہے میں اپنی لائف میں ٹوٹا ہوا انسان ہوں میرے کو کوئی پسند نہیں کرتا کوئی میرے گھر میں نہیں آتا صرف وہی میرے دوست جن کی سنگتی میں کرنا چاہتا ہوں وہی میرے گھر آتے ہیں یہ ترس رہا ہے لیکن جیشو ناصری کو ایک پاس جاتے ہوئے دیکھ کر یہ باغ اٹھا اور اس کے پیشے پیشے آواز دینے لگا جانے لگا اور سب کچھ چھوڑ کر پربو کے پیچھے آنے لگا ہالیلویہ ہالیلویہ آج انسان شانتی کو ڈونڈتا ہے اپنی سنتوستی کو ڈونڈتا ہے لیکن سوچوں کی اے آفیسر ہو کر بھی پھر بھی اپنی خواہشوں کو پورا تو کر رہا ہے لیکن جو چاہتا ہے ایک شانتی ایک آناند ایک سانت مائی جیون ایک خوشحالی والا آدر والا عجت والی جندگی وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں اسی لئے انسان ڈونڈ رہا ہے شانتی کو محبت کو پیار کو لیکن وہ کہیں نہیں ہے وہ بولتا دنیا کے پاس نہیں ہے وہ تیرے رلیشنشپ میں نہیں ہے وہ شانتی کہیں نہیں ملے گی وہ آناند کہیں نہیں ملے گا جو میرے پربو جیشو مسی کے پاس ہے بولو ہالیلویہ وہ شانتی دنیا نہیں دے سکتی وہ لوگوں کے پاس نہیں ہے اس کو آپ خرید نہیں سکتے آپ کسی سے مانگ نہیں سکتے جب اس کو پتا چل گیا کہ وہ شانتی دینے والا جندگی کو بدلنے والا اس کے پاس سے گزر رہا ہے اٹھ کر بھاگ نکلا ہے جیشو مسی جو نجات دینے والا خدا ہے خداوندوں کا خدا اس کے اندر نجات آئی جس کو وہ شوتا ہے اس کو وہ اندر ہمیشہ کی جندگی اور گناہ کی معافی آ جاتی ہے بولو ہالیلویہ جس کو وہ بدلنا چاہتا ہے جو اس کے پاس آتا ہے اس کی وہ جندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ جیشو کے پاس آیا اور جیشو نے ایک ہی ورڈ بولا مطی آجا میرے پیچھے ہالیلویہ ایک ہی آواز دیا بیٹا آجا میرے پیچھے اور جیشو کے پیسے ہو لیا وہاں ہی اپنے آفیس کا کام شور دیا پیچھے جو بھی فائلے پڑی ہوئی تھی سب کو شور کر سرکاری نوکری کو شور کر جیشو کی آواز میں اتنی پاور تھی اتنی شانتی تھی اتنی محبت تھی اتنا پیسفل تھا جیشو کا ورڈ اور اسی ٹائم اپنا سب کو شور کر پربو جیشو کے پیسے ہو لیا مولو ہالیلویہ ہالیلویہ کیوں جیشو کے پیسے ہو لیا کیوں ایک آواز میں جیشو کے پیسے چلا گیا کیونکہ کبھی اس نے ایسی آواز کہیں نہیں سنی تھی کسی انسان نے اس کو نہیں بولا تھا اتنے پیار سے کہ آجا میرے پاس ہالیلویہ کیونکہ جیشو کی آواز میں کیا ہے قدرت ہے اس کی آواز میں کونفیڈنس ہے اس کی آواز میں کلیارٹی ہے وشواس ہے ہالیلویہ وہ دوکھانی دیتا اس کی آواز سن کر جیشو کے پیشے ہو لیا ایسی آواز کبھی نہیں سنی تھی کسی انسان سے نہیں سنا تھا وہ پیغام جو جیشو دینا چاہتا تھا ایک ہی ورڈ میں کمپلیٹ ہو رہا تھا میرے پیچھے ہو لے ہالیلویہ ایک ہی بار جیشو نے بولا آجا میرے پیچھے تو اس نے اس آواز پر وشواس کر لیا اور سب کو شور کر جیشو کے پیشے ہو لیا ہالیلویہ جیشو بول رہا ہے آج آپ کو بھی وہ بلا رہا ہے بھئی میرے پیچھے آجا شور دے اپنے گندی عادتوں شور دے اپنے من کے بچاروں کی اوپر کابو پا اپنے آنکھوں کی اوپر کابو پا فیلٹر کر جو تجھے دیکھنا ہے جو تجھے نہیں دیکھنا یہ تجھے سیلیکٹ کرنا پڑے گا اپنی آنکھوں کو کیا کر فیلٹر لگا اپنے دل کے اوپر بھی کابو کر اپنے جبان کے اوپر بھی کابو کر ہالیلویہ لیکن اس کو تو رد کر دیا گیا تھا انسانوں کے دوارا لیکن جب جیشو کے پیچھے آیا اور جیشو نے اس کو اپنا چیلا بنا لیا بولو ہالیلویہ جیشو مسیح کے پیچھے آ گیا اب اس میں کوئی اور کوئی بھوکھی نہیں رہی اور کوئی لالچ نہیں رہا کچھ بھی نہیں سب کچھ شوڑ کر پر بھو جیشو کے پیچھے ہو لیا اور اب پر بھو جیشو کا چیلا بن گیا ہالیلویہ اس کے اندر جندگی آ گئی ہے اور پر بھو جی بولتے ہیں جو میری آواز کو سنے گا میں اسے ہمیشہ کی جندگی دوں گا بولو ہالیلویہ ہم ہالیلویہ 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 وہ جندگی پر بھو کے پاس ہے وہ ہمیشہ کا پانی جندگی کا پانی جس کو پینے کے بعد آپ کو کبھی پیاس نہ لگے گی بولو ہالیلویہ ہالیلویہ یہ جیشو کے چیلوں کے ساتھ رہنے لگا جیشو کے ساتھ رہنے لگا جیشو کی سنگتی میں آگے بڑھ رہا ہے اور ایک دن جب چیلے کٹھے ہو کر پراتھنا کر رہے تھے پہنتکست کا دن آ گیا اور یہ دس دن لگا تار ایک روم میں بیٹھ کے پریئر کر رہے تھے اور ان کی بھوک پویتر آتما کو پانے کے لیے بڑھ رہی تھی اور دس دن سے جب پراتھنا کری جا رہے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے لیکن کیا ہوا ان کی بھوک پویتر آتما کو پانی تھی پراتھنا سے ملنے کے تھی اور آتما سے بہت جھوڑ کی آندھی آئی اور یہ سب چیلے آتما میں بڑھ گئے بولو ہالیلویہ آنے باشا بولنے لگے بولو ہالیلویہ پویتر آتما اترا اور ایک ایک جن کو جیون کو بدل کے رکھ دیا اور پویتر آتما کی حجوری میں یہ آگے بڑھنے لگے بولو ہالیلویہ 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 تھنکیو جیس آج بھی بہت لوگوں کے لئے پریر ناصرورت ہے بہت لوگوں کی جندگی کو بدلتے ہیں ہالیلویہ جو اس نے پہلے لکھ دیا تھا آج بھی ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور آشش ہو جاتے ہیں بولو ہالیلویہ ہالیلویہ یہ ایک پیارا چیلہ یہ شکہ بن گیا وہ انسان جس کا کوئی قدر نہیں کرتا تھا کوئی اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ایک ہی واج میں ایک ہی وشواس کر کر جیشو کے پیشے ہو لیا اور جیشو نے اس کو چیلہ بنا لیا اور پویتر آتما سے برپور ہو کر پربو کی سیبکہ میں آگے بڑھتا رہا اور اس نے لکھ دیا کتاب مدی کی بک کو لکھ دیا ہالیلویہ اور آگے بڑھیں تو اس کو سہید کر دیا گیا یہ پربو کے نام پر لوگوں نے اس کو مار دیا اور ایک ٹیم آیا اور یہ سہید ہو گیا ہالیلویہ ہالیلویہ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بڑے وشواس کے ساتھ جب یہ سب کچھ شوڑ سارک پربو کے پیچھے آیا ہوگا تو ہم لاسٹ ٹیم میں بھی اس کو کوئی پستاوا نہ رہا ہوں گا بولو ہالیلویہ ہالیلویہ جو جیشو کے پاس آئے گا وہ کبھی بھی پستاوے گا نہیں آپ نے آپ جو ڈسیزن لیا ہے اس ڈسیزن کے اوپر کوئی کنٹو پرنٹو نہیں کرے گا اس انسان سب کچھ شوڑ کر پربو کے جیشو میں سی کے پیچھے ہو لیتا ہے بولو ہالیلویہ وہ پروانی کرتا گورنمنٹ جوب کی وہ پروانی کرتا اپنی پدوی کی اپنے لیول کی لوگوں کی جو جیشو نے کہا وہ ڈن ہے ہالیلویہ کرنا ہے تو کرنا ہے آپ پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور پربو کے کام کرتے کرتے سہید ہو گیا بولو ہالیلویہ جو اور سے تالیاں وجو پربو جیشو مسیح کے چیلے کے لیے جس نے ہمیں بہت اچھی بک دیا ہے مدی کی کتاب بولو ہالیلویہ آج بھی لوگ پڑھتے ہیں اور جندگی کو پاتے ہیں ہالیلویہ چاہے وہ چیلا آج دو ہیار سال پہلے دنیا سے چلا گیا اس کو سہید کر دیا گیا لیکن آج بھی بوتوں کا نام مدی رکھا جاتا ہے میتھیو رکھا جاتا ہے آج بھی دنیا جاد کرتی ہے بولو ہالیلویہ جب تک سورج رہے گا تب تک میرے یشو کے لوگوں کا نام رہے گا بولو ہالیلویہ اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا کوئی ختم نہیں کر سکتا کیونکہ جے پلاننگ میرے یشو راجہ کی ہے بولو ہالیلویہ ہم ایک وچن پڑھیں گے پرکاسط واقعہ کی کتاب 21 دیائے اس کا 22 وچن میں نے اس میں کوئی مندر نہ دیکھا کیونکہ سروشکتی مان پربو پرمیش اور میمنا اس کا مندر ہے اس نگر میں سورے اور چاند کے اجیالے کی اوشکتہ نہیں کیونکہ پرمیش کے تیج سے اس میں اجیالہ ہو رہا ہے اور میمنا اس کا دیپک ہے بارہو فاتک بارہو موتیوں کے تھے ایک ایک فاتک ایک ایک موتی کا بنا تھا نگر کے سڑک سوچ کانچ کے سمانشد سونے کی تھی میں نے اس میں کوئی مندر نہ دیکھا کیونکہ سروشکتی مان پربو پرمیشر اور میمنا اس کا مندر ہے اس نگر میں سورے اور چاند کے اجیالے کی اوشکتہ نہیں کیونکہ پرمیشر کے تیج سے اس میں اجیالہ ہو رہا ہے اور میمنا اس کا دیپک ہے جاتی جاتی کے لوگ اس کی جوتی میں چلے فریں گے اور پرثوی کے راجہ اپنے اپنے تیج کا سامان اس میں لائیں گے اس کے فاتک دن کو کبھی بند نہ ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی لوگ جاتی جاتی کے تیج اور ویبھو کا سامان اس میں لائیں گے پرنتو اس میں کوئی اپاویتر وسترو یا گھرینٹ کام کرنے والا یا جھوٹ کا گڑھنے والا کسی ریتی سے پرویش نہ کرے گا پرکیول وہ لوگ جن کے نام میمنے کے جیون کی پستک میں لکھے ہیں ہالیلویہ ہالیلویہ جہونا نے ایک درسن کو دیکھا وہ سورگی شہر کو دیکھا جس کی سڑکیں سونے کی ہے جہاں کوئی پاپ نہیں ہے جہاں کوئی نہ رات ہوتی ہے نہ دن ہوتا ہے وہاں سب کچھ سورج کی مانند چمک رہا ہے اور وہاں کوئی جھوٹ کا گڑھنے والا کوئی نہیں ہے جھوٹ کے گڑھنے والا مطلب جہ جو موویز بنتی ہیں ناٹک ہوتے ہیں سیریل بنتے ہیں جہ جھوٹ کو گرنے والا ہی ہے اس میں کوئی پاپ نہیں ہے لیکن جہونا نے درسن کو دیکھا وہ سورگی شہر کو دیکھا اور اس کے بارہ فاتک کو دیکھا ہالیلویہ ہم اور اس کے آگے میں نہیں جائیں گے لیکن بارہ فاتک کی بات کرتے ہیں جیشو کے بارہ چیلے اور اس پر اس کے چیلوں کا نام لکھا ہوا تھا اور اس میں سے ایک نام مطی کا ہے بولو ہالیلویہ سہید تو ہو گیا جیشو کے لئے سب کچھ تو شوڑ دیا لیکن وہ سورگیہ یروشلام میں وہ سیون میں اس کا نام لکھا ہوا ہے بولو ہالیلویہ جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا کوئی ختم نہیں کر سکتا چاہے اس کو دنیا میں نفرت ملی لوگوں نے اس کو پسند نہ کیا لیکن ایک دن جیشو آیا اور جیشو کے پیسے ہو لیا اور آج اس کا نام سورگیہ یروشلام میں لکھا ہوا ہے بولو ہالیلویہ ہالیلویہ اس لئے خوش ہو جاؤ جدی کوئی جیشو کے نام سے آپ کو روکتا ہے ٹوکتا ہے تو آپ کہو میں جیشو کے پیشے ہو لیا ہوں اب میں تیرے پیشے آنے والا نہیں ہوں اے شیطان میں تیری بات نہیں سنوں گا تیرے لالچ میں نہیں ہوں گا اب مجھے جیشو ناصری مل گیا ہے اب میری اور خواہش ہی نہیں ہے میری خواہش ختم ہو چکی ہے اور میں جیشو کے پیشے چلوں گا اور اس کے کام کرتے رہوں گا بولو ہالیلویہ ہالیلویہ جیشو چونگی لینے والا اور اس کو رد کر دیا گیا تھا ڈر کے اندر رہتا تھا خوف میں تھا پاپ میں تھا رشوت لینے والا کمجور لیکن جیشو کے پیشے آ گیا اور جیشو کا چیلا بن گیا اور آج اس کا نام سورگ یہ شہر میں لکھا ہوا ہے بولو ہالیلویہ ہالیلویہ جیشو آج آپ کو بلاتا ہے توبہ کرو جیشو مسیح کے پاس آ جاؤ اور وہ کلیسیاں کو بھی بلاتا ہے اور وہ لوگ جو جیشو سے دور جا چکے ہیں کلیسیاں سے دور جا چکے ہیں آج پربو آپ کو بلاتا ہے آج آج میرے پاس میں تجھے وہ سورگ یہ جیرشلام مر لے کر جاؤں گا بولو ہالیلویہ جس میں تجھے کبھی بوک نہیں لگے گی کبھی کوئی ڈر نہیں رہے گا تو سونے کی سڑکوں پر چلے گا کوئی دن نہیں کوئی رات نہیں صرف تو میرے ساتھ سے باگیتہ کرے گا بولو ہالیلویہ جہاں کوئی رونا نہ ہوگا کوئی دانت پیچھنا نہ ہوگا ہالیلویہ آپ اراد نہ کریں گے جیشو کے ساتھ اور جیشو بلاتا ہے تھینکیو جیزس ایک کتاب دیکھیں گے ہم متی گیارہ دیا ہے اس کا ٹھائی بچہ ہے پر یدی میں پرمیشور کے آتما کی سہتہ سے متی گیارہ دیا ہے اس کا ٹھائی بچہ ہے ہے سب پریشم کرنے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں وشراہم دوں گا میرا جواں اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں نمر اور من میں دین ہوں اور تم اپنے من میں وشراہم پاؤگے ہالیلویہ جیشو بلا رہا ہے کس کو بلا رہا ہے پھر سے پڑھو کس کو بلا رہا ہے ہے سب پریشم کرنے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ ہے سب تھکے ہوئے بہت سے دبے ہوئے کمجور لوگوں پاپ اور اندکار میں فسے ہوئے لوگوں یہیشو آج آپ کو بلا رہا ہے اور بول رہا ہے اپنا بوجھ مجھے دے دے میں تیرا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور تُو چل میرے ساتھ ان مارگوں میں جن مارگوں میں میں تجھے لے کے چانا چاہتا ہوں بولو ہلیلویہ صرف اپنا بوجھ پربو جیشو مسیح پر دے دو لیکن آج انسان اپنی قابلیت پر اپنی پڑھائی لکھائی پر وشواس کرتا ہے اور بولتا ہے میں بہت پڑھا لکھا ہوں بہت سمجھدار ہوں مجھے تو کرنا ہے اپنی مرجی میرے سے سمجھدار تو کوئی ہے ہی نہیں لیکن جیشو بول رہا ہے تُو مورک ہے ہلیلویہ تیرا تو کچھ ہے ہی نہیں جو کچھ دیا ہے وہ تو میرا ہی ہے ہلیلویہ اس لئے پربو بلا رہا ہے بول رہا ہے میرے پاس آ اور آپ کا ایک اور کام کروں گا جتنا ہی تیرا بوجھ ہے جتنا تیرے پرٹینشن ہے وہ سب مجھے دے دے اور میں تجھے ایک شانتی کے شہر میں لے چلوں گا بولو ہلیلویہ ہلیلویہ آج پربو کے پاس آنے کے جرورت ہے اور اپنا سارا بوجھ اس پر دے دو وہ لینے کے لئے تیار ہے کیونکہ اس کا بوجھ ہلکا ہے وہ اس میں قابلیت ہے آپ کا بوجھ اٹھانے کے لئے والہلیلویہ ایک اور وچن پڑیں گے پہلے تسلنکیوں کی کتاب چار عدی آئے اس کا ساتھ وچن کیونکہ پرمیشو نے ہمیں اشد ہونے کے لئے نہیں پرنت پویتر ہونے کے لئے بولایا ہے ہلیلویہ کس کے لئے پربو نے بلایا ہے کس کی بلاہت ہے اس نے آپ کو پویتر ہونے کے لئے بلایا ہے آپ پویتر ہونے کے لئے نہیں بولو ہلیلویہ وہ آپ کو پاک اور پویتر بنانا چاہتا ہے اپنی مانن وہ بلا رہا ہے آج آپ کو آپ کے بوجھ کے ساتھ آپ کی بماریوں کے ساتھ آپ کی کمجوریوں اور ڈر کے ساتھ بولتا ہے آج ہم میرے پاس اور میں تجھے بلایا ہے پر تجھے آپ پویتر ہونے کے لئے نہیں تجھے پویتر کرنے کے لئے میں نے بلایا ہے بولو ہلیلویہ وہ بولتا ہے میں تیرے پاپو کو دو ڈالوں گا میں تیرے ساری گلتیوں کو شما کروں گا کیونکہ میں دیا کا ساگر ہوں ماف کرنے والا تیرا پتا ہوں بولو ہلیلویہ تینکو جیزس اس نے ہمیں بلا لیا ہے وہ ہمیں پویتر بنانا چاہتا ہے ایک اور وچن پڑھیں گے ہم پہلا پترس پہلا دیائے اس کا پندرہ سولہ پڑھو اس نے کیوں بلایا ہے اور کس کو بلایا ہے تینکو جیزس تینکو جیزس پر جیسا تمہارا بلانے والا پویتر ہے ویسے ہی تم بھی پویتر بنو اور اپنے سارے چالچلن میں پویتر بنو کیونکہ لکھا ہے پویتر بنو کیونکہ میں پویتر ہوں پربو کس کو بلا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اپنے سارے چالچلن میں پویتر بنو کیونکہ تیرا سورگ یہ پتہ پویتر ہے جس نے بلایا ہے وہ پویتر ہے اور آپ کو بھی وہ پویتر بنانا چاہتا ہے جتنی گندگی آپ کے دل میں ہے من میں ہے آنکھوں میں ہے وہ آپ نے لہو کے دوارہ آسا آپ کچھ دو ڈالنا چاہتا ہے اور آپ کو پویتر بنا کر پویتر مندلی میں کھڑا کرنا چاہتا ہے بولو ہلیلویہ بولو میں اپنے ساری چالچلن میں جھوڑ سے بولو میں اپنے ساری چالچلن میں پویتر بنوں گا کیونکہ جو مجھے بلا رہا ہے کیونکہ جو مجھے بلا رہا ہے وہ پویتر ہے اور جو پویتر ہے وہ مجھے بھی پویتر بنا دے گا ہلیلویہ جیشو مسیح پویتر لوگوں کو لینے کے لیے آ رہا ہے وہ جلد آنے والا ہے لیکن ان کو وہ لے کر جائے گا جو پویتر لوگ ہے جو اس کی مانند ہے جو ایماندار ہے جو لوگ پروان ہی کرتے ہلیلویہ بہت لوگ پروان ہی کرتے پویتر تائی کی وچنوں کی لیکن ایک دن ان کو پستانا پڑے گا ہلیلویہ ایک دن عدالت لگے گی اور ان کو پستانا پڑے گا پھر وہ رویں گے دات پیشیں گے ہلیلویہ اور پربو کی حجوری سے وہ دور رہیں گے اس لئے پربو بول رہا ہے وہ دن ایک چور کی مانند تجھ پر آ جائے گا تجھے نہیں پتا وہ دن کب آئے گا کب عدالت لگے گی کب میں آؤں گا تجھے نہیں پتا اس لئے پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں بولو ہلیلویہ ہلیلویہ کیسا ہمارا پربو یشو کتنا پریمی اور وہ ہمیں ہماری حالاتوں پر شوڑنا نہیں چاہتا وہ کہہ رہا ہے میں تجھے پویتر بناوں گا شوڑ دے اپنے عادتوں کو شوڑ دے اپنے ساری غلط مندلی کو اور آجا میرے پاس میں تجھے ایک اچھا انسان بناوں گا بولو ہلیلویہ ہلیلویہ ایک اور وچن پڑھیں گے پہلا پترس پہلا دیا اس کا بائیس وچن اس کے دوارا تم اس پرمیشر پر وشواص کرتے ہو جس نے اسے مرے ہوو میں سے جلایا اور مہمہ دی کہ تمہارا وشواص اور آشا پرمیشر پر ہو اتھا جبکہ تم نے بھائیچارے کی نشکپٹ پریتی کی نمیت ستے کے ماننے سے اپنے منوں کو پویتر کیا ہے تو تن من لگا کر ایک دوسرے سے ادھک پریم رکھو کیونکہ تم نے ناشوان نہیں پر ابھی ناشی بیچ سے پرمیشر کے جیفتے اور صدا ٹھہرنے والے وچن کے دوارا نیا جن پایا ہے ہلیلویہ ایک اماندار وشواصی پاک کب ہوتا ہے پویتر کب ہوتا ہے جب وہ اپنی سچائی کی کمائی اور وشواص میں وچن میں حکموں میں اور جو پربو کی اور سے وچن ملتا ہے اس کو وہ مانتا ہے پھر اس کا دل پویتر ہو جاتا ہے اور وہ پربو کی مرجی پر چلنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے بولو ہلیلویہ سچائی پر چلنا اور بول رہا ہے پورے مان سے اپنے بھائی بندووں کے ساتھ پریم کرو دل سے کرو اور سچائی سے کرو دکھے باجی سے نہیں ہلیلویہ پھر تم پویتر بنو گے پھر آپ پاک بنو گے اس کا مطلب جب تک آپ کے اندر سچائی تو سچائی طاقت ہے اور سچائی کبھی کبھی شپ نہیں سکتی اور جھوٹ کبھی جادہ دیر تک رہ نہیں سکتا بولو ہلیلویہ ہلیلویہ وہ بولتا ہے پویتر بنو اور تمہارا بلانے والا جیسا پویتر ہے اور اور اپنے ساری چالچلن میں پویتر بنو اور وہ ہمیں ایک ایماندار بنانا چاہتا ہے ایک اچھا وشواسی بنانا چاہتا ہے بولو ہلیلویہ ہلیلویہ ایک اور وچن پڑھیں گے پہلا کرنٹیوں ایک دیائے اس کا نو وچن کون سچا ہے پرمیشور سچا ہے جس نے تم کو اپنے پتر ہمارے پربیشو مسیقی سنگتی میں بھلایا ہے ہلیلویہ پربیشو کن لوگوں کو بھلایا ہے کیونکہ ہمارا پربیشو سچا ہے جہاں ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ وہ وفادار ہے اور اس نے وفادار لوگوں کو اپنی سنگتی میں بھلا لیا ہے بولو ہلیلویہ کیونکہ وہ سچا ہے وہ سچا خدا ہے اور وہ سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے سچائی پر چلنے والوں کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے بولو ہلیلویہ ہلیلویہ ایک اور وچن پڑیں گے جہونہ کی کتاب ساتھ دیائے اس کا سنتی وچن جلدی پڑھو جو میرے پاس آئے اور پیے جو مجھ پر وشواس کرے گا جیسا پوٹر شاستر میں آیا ہے اس کی ہردائی میں سے جیون کے جل کی ندیا بہ نکلیں ہلیلویہ 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 جو جو کو پیاسا ہو میرے پاس آ جائے اور میں اس کو ایسا پانی پلاؤں گا جس کو پینے کے بعد اس کے اندر سے جیون جل کی ندیا بہر نکلے گی وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا اور وہ دوسروں کی پیاس بجانے کے لئے اس کو مکھڑا کر دوں گا اور میں اس کو طاقہ دے دوں گا دلیری دے دوں نحیمت دوں گا اور وہ دوسرے لوگوں جو اندکار میں ہیں جو پاپ میں ہیں ان کو نکال کر اور لائٹ میں لانے والا بان سکے گا بولو ہلیلویہ وہ کبھی پیاسا نہ رہے گا ہلیلویہ آج پربو بلا رہا ہے آپ کو آپ سب کو بلا رہا ہے جیسے بھی حالات ہے پربو آپ کو بلا رہا ہے وہ بولو ہلیلویہ ہلیلویہ تھانک یو جیسے دنیواز یشو ایک ہم وچن پڑھیں گے جو لوگ بلاہت کی بات ہو رہی ہے آج ہمارا ٹوپک کیا ہے بلاہت اور الگ الگ بلاہت ہے پربو نے ساری جاتیوں کو بولایا ہے ہلیلویہ سار کسی کو بلایا ہے وہ چاہے وہ میرے لیے سچا پرمیشور ہوں کیا جھوٹا کیا وچن میں پڑھا ہے وہ سچا جندہ خدا ہے جس نے ہمیں بلایا ہے اور بہت سارے لوگ اپنی بلاہت کو پہچانتے نہیں ہے اور سیوہ میں بھی ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کی بلاہت نہیں ہوتی لیکن وہ جبر دستی سیوہ کرنا چاہتے ہیں بین بلاہت کے ساتھ وہ پربو کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں بین پربو کے پربو کی سیوہ نہیں کر سکتے بولو ہلیلویہ جو انسان اپنی مرجی سے بین بلائی نہیں اپنی مرجی سے خدا کے کام کرنا چاہتا ہے سیوہت بننا چاہتا ہے پاسٹر بننا چاہتا ہے لیکن وہ بین بلاہت سے ایک بلاہت ہوتی ہے ایک کالنگ ہوتی ہے جو لوگ بین بلاہت اور بین کالنگ کے ساتھ پربو کے کام میں آ جاتے ہیں اور مصیبت میں پڑ جاتے ہیں وہ چرچ کے لیے بھی مصیبت بنیں گے دوسروں کے لیے بھی مصیبت بنیں گے گھروں کے لیے بھی مصیبت بنیں گے اور اپنے آپ کے لیے بھی وہ مصیبت بنیں گے پھر وہ برکت دینے والے نہیں ہیں وہ جتنا مرجی مو کھول لے اس کے مو سے برکت نہ نکلے گی بلاہت کی بات ہو رہی ہے کالنگ کی بات ہو رہی ہے بہت سارے لوگ بولتے ہیں مجھے سیوک بننا ہے مجھے پاسٹر بننا ہے لیکن جب تک وہ پربو کے ساتھ اپنا ریلیشن ٹھیک نہیں کرے گا پراتھنا میں نہیں جائے گا وچن میں نہیں آئے گا جب تک وہ سورگی پتہ اس کو نہیں بلاتا اور تب تک اس کو سیوہ دے دو میں سیوہ کرنا چاہتا ہوں میں پاسٹر بننا چاہتا ہوں لیکن ایسے لوگوں کے لیے ایک ہی بات ہے کہ وہ کبھی بھی سامرثی نہیں ہوں گے ہلیلویہ وہ مانگنے والے ہوں گے وہ ان کے موں میں برکت آشش نہیں ہوں گی جتنے بھی برکت کے آشش لیکن وہ مصیبت میں ہی بڑے دکھیں گے ہلیلویہ اور ہمیشہ مصیبت میں رہیں گے اور دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈالی رکھیں گے اور ان کے موں میں کوئی برکت نہیں ہوں گی ایک وچن دیکھتے ہیں کہ ایک سیوک کی بلاہت کیسے ہوتی ہے کیسا ایک سیوک کو پربو کام دیتا ہے اپنے کاموں کے لیے جو بلاتا ہے تو کیسے آواز دیتا ہے پریڑتوں کے کام تیرہ دیائے اس کا ایک اور تین وچن پڑی ہے انتاکیا کی کلیسیہ میں کئی بھوشدکتہ اور اپدیشک تھے جیسے برنباز اور شمون جو نگر کہلاتا ہے اور لکی یوز کروینی اور چوتھائی دیش کے راجہ ہیرو دیش کا دودھ بھائی منحیم اور شاوی چب یو پواس صحید پربو کے پاس نہ کر رہے تھے تو پویتر آتما نے کہا میرے لیے برنباز اور شاول کو اس کام کے لیے الگ کرو جس کے لیے میں نے انہیں بلائے ہے تو انہیں اپواس اور پراتھ رکھ کر انہیں بیدا کیا حلیلوی بلائے گے کون ہے اور کب آتما بول رہا ہے کب پربو بات کر رہا ہے پربو کے لوگ پراتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حکم آگیا وچن آگیا میسج آگیا کیا میسج آیا جب وہ اپواس اور پراتھ نہ کر رہے تھے پھر پویتر آتما آیا اور کہا برنباس اور سول کو اس کام کے لیے مسا کرو جو کام اور جن کاموں کے لیے میں نے بلائیا ہے اور کیا کرو تب انہوں نے اپواس اور پراتھ نہ کر اور ان پر ہاتھ رکھ کر ودا کیا حلیلوی آس کب جو پویتر آتما آیا کب ربو لوگوں نے ان کو مسا کیا کب ہاتھ رکھا بتاؤ کب رکھا جب وہ اپواس پراتھ نہ کر رہے تھے پہلے انہوں نے اپواس رکھا پھر پر آتما آیا اور آتما نے کہا ان کو مسا کرو جن کاموں کے لیے ان دو بھائیوں کو میں نے بلایا ہے ان کو سیوہ کے لیے مسا کرو اور ودا کرو اور بیجو کہ دنیا کے کونے کونے میں جا کے یہ پرابو کا پرچار کریں اور خوز خبری سنائیں بولو ہلیلوی ہلیلوی انسان کو پرابو بلا رہا ہے اور جب تک بلاہت نہیں ہے اور بینا بلاہت کے لوگ بولتے ہیں مسا کر دو ہاتھ رکھ دو ہاتھ رکھ دو پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کی بلاہت ہے ہی نہیں پورا پنجاب مل کر بھی ان پر ہاتھ رکھ دو کچھ ہونے والا نہیں ہے کوئی برکت ہونے والی نہیں ہے لوگ سوچ رہے ہیں پاسٹر بننا بڑا آسان ہے یہ کام کرنا بہت آسان ہے سیوا کرنے بڑی آسان ہے لیکن جب تک آپ پربو کی بلاہت سے پربو کے بلائے کام نہ کروگے تب تک آپ برکت دینے والے نہ بنوگے اور آپ ہمیشہ ہی مسیبتوں میں گرے رہوگے بلو حلیلویہ بلاہت کو پہچان نا ہے اور بات کرنا ہے اور فاسٹ رکھنا ہے اور پرات نا میں جانا ہے تب پویتر آتما آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو آپ کی کالنگ کے بارے میں بات آئے گا حلیلویہ جو سیوک پربو کی اور سے بنائے ہوتے ہیں جو پربو جس کو چونتا ہے جن کو سیلیکٹ کرتا ہے جن کو وہ بلاتا ہے ان کے اوپر وہ پربو کا آتما ٹھہرا رہتا ہے پربو ان کی سیکیورٹی کرتا ہے پربو ان کو دلیڑی کا آتما دیتا ہے پربو ان کو آتما دیتا ہے اور پربو اپنے وجن کے ساتھ اس کو بھر دیتا ہے اور آتما کے فال اس کے اندر ہوتے ہیں تاجگی اس کے جیون میں ہوتی ہے مسا کیا ہوتا ہے انگرہ کیا ہوتا ہے اور پربو کے اندر ہمیشہ ہی وہ بنا رہتا ہے بولو حلیلویہ ایک سچے سیوک کی جی پہچان ہے حلیلویہ جو سیوک پربو کی اوڑ سے ٹھہر آیا ہوتا ہے جس کو پربو نے بلایا ہوتا ہے اور جب وہ چرچ میں جاتا ہے چرچ کھولتا ہے تو کیا ہوتا ہے تب کلیسیا بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے بولو حلیلویہ یہ ایک پہچان ہوگی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چرچ جو پربو کی اور ٹھہر آیا ہوگا وہ سیوک جو پربو کی اور سے ٹھہر آیا ہوگا تو کلیسیا بھی چرچ کا بوجھ اٹھائے گی بولو حلیلویہ چرچ کبھی کمجور نہیں ہوگا ساری جرورتیں وہ سورگ سے پوری ہوگی بولو حلیلویہ یہ ایک سچائی اور سچائی اور پربو کی اور سے بلائے ہوئے اس کے سیوک کی پہچان ہے حلیلویہ بہت لوگ دور دور جاتے ہیں بہت لوگ بولتے ہیں اس پاسٹر سے میں مسا ہو جوں اس سے میں مسا ہو جوں اس سے میں مسا لے لوں اب شیک کھریدا نہیں جاتا مسا لیا نہیں جاتا اس کے لئے گھٹنوں میں سیوہ کریں گے اور لوگوں کو بدلیں گے اور لوگ سور کے راجے کے لئے تیار ہو جائیں گے بولو ہالیلویہ ایسے ایک سیوک تیار کیا جاتا ہے جب وہ بلاہات سے بڑھ جاتا ہے پربو کے مسا سے بڑھ جاتا ہے اور پربو بلاتا ہے آج ہم انٹرنیٹ پہ بہت سارے ویڈیو دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے پروفٹ بن گئے ہیں اپوسٹل بن گئے ہیں پروفیسیاں کر رہے ہیں نہ کوئی بیبل کولیج کیا ہے نہ کوئی ادینگی کی ہے نہ کوئی ایکسپیریانس بہت سوشل میڈیا پہ شانہ ہے سوشل میڈیا پہ ہاتھ رکھنا ہے اور جتنے بھی آپ یہ ایسی ایسے سیوکو کے بارے میں دیکھو ان کی ایک ویڈیو آپ زیادہ تر دیکھنے پاؤ گے کہ وہ ہاتھ رکھ کے پراتھ نہ کر رہے ہوں گے حلیلوی ایسا ہے کیا ہر کو ہاتھ رکھتے ہوئے ویڈیو ڈال لی جا رہ کیوں کیونکہ وہ خود چمکنا چاہتے ہیں اور اپنی بلاہٹ سے آئے ہیں پربو کی بلاہٹ سے نہیں آئے وہ پربو کا کام بینہ پربو کے کرنا چاہتے ہیں اور وہ مسیبت میں جاتے ہیں اور دست آتما اور شیطان ان کے گھروں میں آجاتا ہے ان کو پکڑ لیتا ہے اور وہ سا کچھ ختم کر دیتے ہیں اور زیادہ تار وہ سارے چرچ باندھ ہو جاتے ہیں بھالو ہلیلوئی ہلیلوئی اور انہوں نے پترس اور پلوس جہونہ کو پربو کے کام کرتے ہوئے دیکھا لوگ ان کو چندہ بھی دیتے ہیں لوگ ان کا آدھر بھی کرتے ہیں رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور وہ دست آسان ہے جیشو کے نام سے دست آتما نکال نی ہے جیشو کے نام سے لوگوں کو بلیس کرنا ہے لوگ چنگے ہو جائیں گے دست آتما نکل جائیں گے لوگ اچھے ہو جائیں گے اور عجت مان ملنا سٹارٹ ہو جائے گا جے کام ہم ہی کیوں نہ کر لیں لینا تو ہم کریں گے سیو ہم کھولیں گے چرچ اور جب سیو میں گے اور پہلا کیس کون سا ملا دست آتما سے برا ہوا انسان ہلیلوی پہلا کیس مل گیا تو خطرناک کیس مل گیا ہلیلوی اور وہ دست آتما پر گٹ ہوئی اور وہ بولی آپ لوگ کون ہو جہون کو کو میں جانتی ہوں پترس کو میں جانتی ہوں پلوس کو میں جانتی ہوں جیشو کو میں جانتی ہوں تم کون ہو کس نے بیجا کیا بلاہت کیا کالنگ اب کس کے کہنے پر آگے ہو مجھے نکالنے کے لیے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جیشو کا نام لیتے رہے بولتا ہے نہیں ہم جیشو کو جانتے ہیں پھر بولے جیشو کے نام سے چل جیشو کے نام سے چل اور وہ دوست آتما نے ان کو اوپر حملہ کر دیا ان کے سارے کپڑے فار دیئے اور ان کو سرمندہ ہونا پڑا بولو ہلیلوی ہلیلوی ایسے جو سیوکائی جو پریشانیوں کو بلائیں ہلیلوی اور جو ایک سیوک پربو کی اور سے ہے آتما کے فال اس کے اندر ہوگی جیون جل کی ندیہ اس کے اندر سے بیٹھتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی اور آتما کے فال آپ اس کی لائف میں دیکھو گے بولو ہلیلوی وہ مانگنے والا دنے ہیں وہ سیوک جو پربو کی کالنگ سے بلائیں گے مبارک ہے وہ لوگ جن کو پربو نے سیوک کے لئے چل لیا ہے بولو ہلیلوی ہلیلوی ان کے اندر آتما کے فال ہوں گے ہلیلوی کتنے اچھے اور دنے وہ لوگ ہیں جن کو پربو نے بلائیا ہے نام بلائیا ہے جن کو سیوک ٹھیرا ہے جن کو پاسٹر ٹھیرا ہے وہ آتما کے فلوں سے بڑے ہوئے ہوں گے بولو ہلیلوی 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 اس کی سیوہ ایسی ہوگی اور وہ برکت دے گا لوگوں کو برکت ملے گی لوگ اس کے پاس آئیں گے بکھے پیاسی آئیں گے لیکن پربو ان کو جل کی ندیوں میں سے جیون جل کا پانی پیلائے گا بولو ہلیلوی 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 کتنا اچھا اور مبارک اور دھنے وہ لوگ ہیں جن کو اس نے بلایا ہے اور ایسے پاسٹر کے پاس اس کی کلیسیا بھی پھر اپنے پاسٹر کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے ہلیلوی 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 ہمارے اوپر ہاتھ رکھ دی ہلیلوی ہلیلوی سیوہ میں کھڑے ہو جانا ہے کیونکہ جی سیوہ ہماری لئی ہے جی ہمارے پربو جی شو مسی کی ہے بولو ہلیلوی 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 جو پربو کی اور سے ہے ایک ٹیم آتا ہے پہلے سیوہ کے لئے اس کا سیوہ اس کو مسا کرتا ہے اور ایک ٹیم آتا ہے جب پورا چرچ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے بولو ہلیلوی ہلیلوی جو سے تالیہ ہو جو پربو جی شو مسی کے لئے اور اس کی سیوہ کے لئے اس کے سیوکو کے لئے اس کے داسی کے لئے جو اس نے چنا اور ٹھہرایا ہے اور جی سیوہ بڑھتی ہی بڑھتی ہی بڑھتی ہی جائے گی بولو ہلیلوی کبھی کمجور نہیں پڑنا کیونکہ پربو ہمارے ساتھ ہے پربو ہمیں اکیلا نہیں شوڑے گا وہ ہمارے وشواس کو مجبوت کر رہا ہے جدی آپ دکھ میں ہو پریشانیوں میں ہو بولو میں مجبوت ہو رہا ہوں میں اور مجبوت ہو رہا ہوں میں سیکھ رہا ہوں اور میں سلیک کر رہا ہوں کون میرے ساتھ کھڑا ہوگا اور کون میرے کو شور کر بھاگ رہا ہے مسیبت میں آپ کو پتا چلے گا کون آپ کے پاس ہے کون آپ کے ساتھ ہے بولو ہلیلوی ہلیلوی اور جس پیڑ میں فل ہوگا اور جس پیڑ میں فل نہیں ہرہ بڑا ہے اور ایک فل سے بڑا ہوا ہے اور لوگ کس کے پاس آئیں گے جس کے پاس فل ہوں گے اور اسی پیڑ کے اوپر لوگ پتھر ماریں گے اسی کو توڑا جائے گا اور جس کے اندر کوئی روکا ٹوکا جاتا ہے مسی کے نام سے جیشو کے نام سے اور پربو آپ کو آدھر دینے والا ہے عیجد دینے والا ہے عیجد اور مان بکسے گا آپ کبھی سنمین دینی ہوگے آپ ہمیشہ کھڑے رہوگے اڑے اور کھڑے رہوگے ہر حال میں اور پربو آپ کو اوارڈ دے گا اور وہ سور گئے جگہ پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے وہ جیون کی پستک میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے ایک سیوک ہم بات کریں گے ایلیا کون کون جانتا ہے ایلیا کو ہاتھ اوپر کرو ہلیلوی یہ ایسا سیوک پربو جو ورڈ بول دیتا تھا جو پربو سے آگیا لے بولتا تھا وہ ہوتا تھا ہلیلوی جس دیس میں وہ ٹھہرا تھا اس دیس کے راجہ کو وہ بول رہا ہے آپ آپ نے بہت ستا لیا مجھے بہت ہمارے مسیل لوگوں کو مارا ہے لیکن میں آپ کو راجہ بولتا ہوں ساڑھے تین سال آپ کے شہر میں نہ اوز پڑے گی نہ بارس ہوگی ہلیلوی کیا بولا راجہ بولا ایسا نہیں ہو سکتا ہمارا بال دیوتا بڑا مہان ہے ہمارا بال دیوتا بارس کرتا ہے وہ ہی کرے گا آج تک وہ کرتا ہی آیا ہے بولا راجہ نہیں نہیں اب جو میں نے بول دیش میں کوئی کمی نہیں ہے ہر چیز کھانے پینے کے لیے ہے ہر کش ہے میرے دیش میں میرے دیش میں ایسا نہیں ہوگا بولتا راجہ ساڑھے تین سال پراتھ چلاتا رہے اگر بتی کرتا رہے ساڑھے تین سال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دیرے دیرے دن بیت رہے ہیں آٹ ختم ہو رہا دیش میں اناز ختم ہو رہا ہے پورے دیش میں کال پڑ گیا ہلیلوی اور لکھا ہے وچن میں ساڑھے تین سال تک وہاں بارش نہ ہوئی پورا دیش کال پڑ ہوا ہے لیکن پربو کی نگا اپنے سیو کے اوپر اس کال کے سمی میں نے تیرا انتجام کر دیا ہے بولو ہلیلوی کال تو پورے دیش میں اس دیش میں وہ بھی رہتا ہے جس نے پروفزی کیا ہے لیکن پربو بول رہا ہے سب کے لئے کال ہے لیکن تُو میرا سیوک ہے میری نگاہ تیرے اوپر ہے میں تجھے کال کے سمی بھی مرنے نہیں دوں گا میں نے تیرا انتجام کر دیا ہے بولو ہلیلوی پربو کا آتما اس کے پاس آیا اور پربو نے اس کو بولا اٹھ اور کریت نام کے نالے کے پاس جا اور وہ نالہ آز بھی ہے وہ تیز سے پانی بیٹا ہے اور اس کو بولا جا اس نالے کے پاس جا وہاں پیڑ ہے اس کی شاہ میں بیٹ جا اور میں اٹھ کر انتجام کروں گا اور کیا انتجام کیا بہی کتنے لوگ جانتے کیا انتجام تھا کو وہ کو آرڈر دیا ہلیلوی کو آرڈر دیا اب صبح سام تین و ٹیم اس کو روٹی کا انتجام دینا دیکھو کیسی لوکیشن پربو نے گوگل میپ سیٹ کر دیا کو وہ کے اندر ہلیلوی کیسا سویگی جمیٹو انٹر کر دیا آرڈر دے دیا صبح سام جا کر میرے سیوک کو کھانا دیا کرنا کال میں بھی انتجام کرنا اور میرا سیوک بکھا نہیں مڑے گا بولو ہلیلوی کیسی لوکیشن سیٹ کر دیکھو وہ کے اندر اور آپ مجھے بتاؤ کو ایک ایسا چلاک پنچ ہی ہے کہ وہ کبھی کسی کو کچھ دیتا ہے لیکن وہ اپنے چونج کے اندر اچھا اچھا کھانا لے کر آتا ہے اور پانی پینے کے لیے نالا بیارہ ہے ہلیلوی ہلیلوی ایسا شہر جو پربو نے پرومس لینڈ کیا وعدہ کیا ہے میں تجھے شہد اور دودھ کی ندیہ کا دیش دوں گا کبھی تو بکھا نہیں مر گا بولو ہلیلوی وہ وعدہ ایلیا کے ساتھ پورا ہو رہا ہے ایسی جگہ بٹھا دیا کال کے سمی میں بھی ہے آپ کو اس نے اپنے کون سے خرید لیا ہے بولو ہلیلوی بولو میری قیمت ادا کر دی گی ہے بولو میری جور سے بولو میری قیمت ادا کر دی گی ہے پربو نے اپنی قربانی دے کر مجھے خرید لیا ہے اور اس نے انتجام کر دیا ہے کال کے سمی میں میرا کبھی کم نہیں ہوگا کبھی آٹا کم نہیں ہوگا کبھی گٹے گا نہیں کیونکہ اس نے لوکیشن سیٹ کر دی ہے پربو یشو نے اوڈر دے دیا ہے جیسے آج سویگی جمیٹوں میں اوڈر آتا ہے پربو نے کو کو دیا جو میرے سیو کو کھلا کر رہو بولو ہلیلویہ ہلیلویہ پربو کی نگا اپنے سیو کے اوپر ہے ہلیلویہ اور اس نے پی کر دیا ہے تھینک ی جی جو اور سے تالے ہیں پربو یشو کے لیے اس کے انتجام کے لیے جو اپنے لوگوں کو بھوکھانی رہنے دیتا ان کے لیے انتجام کرتا ہے اور اس سے کام کراتا ہے جو کبھی کاری نہیں سکتا اور کوا کسی کو روٹی دے ہی نہیں سکتا اور پربو نے ان کو سرمندہ کرنے کے لیے پربو بول رہا ہے جو بہت سمجھدار بنتے ہیں بہت پڑے لکھے بنتے ہیں اور میں ان کے سامنے ایک ایسے انسان کو کھڑا کر دوں گا انپر انسان کو کھڑا کر دوں گا تاکہ وہ سمجھدار لوگ جان جائیں کہ میں تیرا جندہ خدا ہوں بولو ہالیلویہ ان کو سرمندہ کرنے کے لیے انپر بندے کو پڑا لکھا بنا کر پربو کھڑا کر دے گا بولو ہالیلویہ تاکہ پڑے لکھے سمجھدار لوگ سرمندہ ہو سکے ہالیلویہ پربو ایسے ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جن کو لوگ رد کر دیتے ہیں جن کو لوگ پسند نہیں کرتے جن کے پاس رہنا نہیں چاہتے جن کی سننا نہیں چاہتے پربو ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا ہالیلویہ THANK YOU JEE پھر آگے کیا ہوا سیوک پربو کا داس آگے بڑھا چال پڑھا چلتے چلتے بھوک لگی بھوک لگی تو کیا ہوا آگے کونسا گھر ملا اس کو ایک ویدوہ کا گھر ملا حلیلویہ بھوک سے تڑف رہا ہے اور ویدوہ جو تھی اپنے بیٹے کے ساتھ لکڑیاں کٹھی کر رہی تھی اور ایلیا چلے گیا اس کے پاس بولا میرے لئے کھانا لے کر آئے حلیلویہ دیکھو خدا کا بندہ اور جس کے ساتھ خدا ہے وہ کیسے بات کرتا ہے اس کو بولا میرے لئے روٹی لے کر آئے مجھے بھوک لگی ہے وہ بولتی ہے خدا کے بندے میرے پاس تھوڑا سا آٹا اور تھوڑا سا تیلی ہے اور میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں نے ابھی جا کے گھر میں کھانا بنانا ہے اور اس کے بعد ہمارا سب کچھ ختم ہو جانا ہے پھر ہم نے مر جانا ہے اور اس لئے میرے پاس تیرے لئے کھانا نہیں ہے حلیلویہ پھر اس ورک سے آتما سے وہ بھر گیا اور پربو نے اس سے بات کیا آتما نے میسیج دیا ورسپ آ گیا ایسماس آ گیا اور پربو کے بندے نے ایلیا نے ویدوہ کو بولا کیا بولا جا میرے لئے کھانا بنا گیا اور جب تُو جس آٹے میں سے وہ کوٹھری میں سے نکالیں گی جس ڈرمی میں سے آٹا نکالیں گی اس میں سے کبھی آٹا کام نہیں ہوگا اور جس تیل کی کپی میں سے تیل نکالیں گی وہ بھی تیل کبھی ختم نہیں ہوگا بولو حلیلویہ جو آتما سے بڑا ہوا بندہ ہے اور وہ پربو سے پا کر سب کو دے دیتا ہے بولو حلیلویہ پھر کوئی کمی نہیں رہے گی پھر کوئی مہاماری نہیں رہے گی پھر کوئی کمجوری نہیں رہے گی اور آپ ایک آتمکتہ میں پاک اور پویتر بنیں گے بولو حلیلویہ پربو کا وچھنا آگیا سے وقت کے پاس بولا اٹھ کھانا بنا تُو بھی کھا اور مجھے بھی کھلا اور تیرا بچہ بھی جندہ رہے گا اور تُو بھی جندہ رہیں گی بولو حلیلویہ کال کے سمیں میں بھی اس لیڈیز ویدوہ نے جو آٹاپ نکالتی تھی اور آئی جاتا تھا تیل نکالتی تھی پوری ڈرمی تیل کی بڑھی جاتی تھی اور اس نے کال کے سمیں میں بھی جب پورے دیش میں کال پڑھا ہوا تھا اس نے آٹا کو بیچا تیل کو بیچا اور وہ اس دیش میں امیر عورت بن گئی بولو حلیلویہ وہ کمجوریہ میں آپ کے ساتھ ہے وہ گریبی میں آپ کے ساتھ ہے بولو وہ انتجام کرے گا بولو وہ انتجام کرے گا کس کا انتجام کرے گا بولو میرا انتجام کرے گا وچن میں لکھا ہے دیا کرو دیا جائے گا جوڑ سے بولو نا مات دو کوئی بات نہیں لیکن وچن تو بولو بولو دیا کرو تو پھر سے بولو دیا کرو تو اللہ علیلویہ پرب کا وچن سچا ہے اس کے وعدے سچے ہیں اور ایک ایک وعدہ پورا ہوئے نہیں رہے گا اس لیے جو سیوکائی پربو کی اور سے ہیں جو پربو کی اور سے بندے ٹھیڑائے ہوئے ہیں جن کی بلاہات پربو کی اور سے ہیں اور وہ گروہ کریں گے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ان کے ساتھ کلیسیا بھی ہوگے لوگ بھی ہوگے سیوک بھی ہوگے اور وہ ایک آواز کو سنیں گے جیشو کی ایک آواز پر وشواس کریں گے اور سب کو شوڑ کر پربو کے پیچھے ہوئیں گے جیسے مطی ہوا اور آج اس کا نام پورے ورلڈ میں پورے سنسار میں لوگ اس کے نام کو جانتے ہیں بولو حلیلویہ بولو پربو میری پہچان کو بڑھا پربو میری پہچان کو بڑھا میری سورس کو بڑھا میری انکم کو بڑھا سب لوگ کھڑے ہو جائیں پراتھ نہ کرتے ہو کھڑے ہو جائیں بولو پربو جی مجھے نہیں پہچان دیں میرے لیے نئے مارگوں کو کھول پربو میں سچائی پر چلنے والا بند سکوں اور جو جھوٹا ہے اور جو جھوٹھی باتیں ہیں شیطان نے کہا فل کھو اور آپ کی آنکھیں کھل جائے گی نہ ان کی آنکھیں کھلی نہ ان کے پربو کے ساتھ سے باغتہ ہوئی جو جو شیطان نے بولا تھا وہ سب کچھ ان کی لائف میں ہوا ہی نہیں آج شیطان بھی آپ کو دکھاتا ہے جے کام کر لے ایسا کر لے ادھر چلے جا ادھر انویسٹمنٹ کر لے جے کام کر لیکن جب تک پربو کی اگوائی نہیں ہوگی تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے بولو حلیلویہ بولو میں جو بھی کروں گا پربو تیری اگوائی میں کروں گا تیرے وچنوں میں چلوں گا تیرے وچنوں کے پاس رہ کر اور میں تُس سے پوچھوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور پربو میری بلاہات کو بڑا اور مجھے آواز دے اور میرا نام لے کر مجھے بلا لے تاکہ پربو میں تیری سیوا کر سکوں جدی آپ پربو کی سیوا کرنا چاہتے ہو تو اس کے دکھائے ہوئے مارگوں پر چلنا سرو کرو اور پربو کی مرجی کو پوچھو پربو جی تیری مرجی میری جندگی میں کیا ہے تیری تُو کیا چاہتا ہے کہ میں کیا رہا کروں کونسی سیوا پربو آپ نے میری ٹھیڑا ہوئی ہے مجھے سیوا بتا مجھے کام بتا اور وہ کام کے ساتھ میں وفاداری کے ساتھ رہوں گا اور میرا نام لے کر مجھے بلا اور میری بلاہات کو پکا کر اور مجھے کنفارم کر کہ پربو تُو نے مجھے بلا لیا ہے جس کو اس نے بلایا ہے اس کو وہ کبھی سرمیدانی ہونے دے گا اور بہتوں کے لیے وہ برکت کا تارن بنے گا بھلو حلیلویہ بھلو حلیلویہ جو اور سے تعلیہ ہیں وہ جو پربو جیشو کے لیے اس سیفقہ کے لیے جو اس نے دیا ہے بھلو حلیلویہ تینکو جیسوس